اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ اللہ کرم اے ساکر تجھے پہ جہاں میں اے داوت اسلام تیرے دھوم مجی ہو اے داوت اسلامی تیرے دھوم مجی ہو محترم خواتین و حضرات قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک داوت اسلامی کے چالیس سال مکمل ہونے پہ دل کی اتھاگ رہیوں سے فاروقی سیالوی اور فاروقی سیالوی چینل کی طرف سے ہم امیر اہل سنت حضرت اللہ مولانا ابو البلال محمد علیاس اتار قادری رجوی دامت برکاتم العالیہ کو مبارک بات بیش کرتے ہیں اور دعا گو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صحت ایک عاملہ عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ دعوت اسلامی کو دن دگنی راہ چگنی اور ترقی عطا فرمائے محترم خواتین و حضرات سن انیس سو پچاس میں کراچی میں امیر اہل سنت آپ کی ولادت باس عادت ہوتی ہے والد گرامی خاجی عبد الرحمن جو کے انتہائی شریف النفس اور سنتوں کے پیکر تھے امیر اہل سنت کی ہوش سمالنے سے پہلے ہی آپ کے والد گرامی خاجی عبد الرحمن رحمت اللہ علیہ آپ بصال فرما گئے امیر اہل سنت کے والد گرامی قصیدہ غوثیہ پڑھا کرتے تھے جس کی برکات و حسنات کے ظہور کا کافی لوگوں نے مشاہدہ کیا امیر اہل سنت کے والد گرامی کو کولمبو میں بھی ملازمت کی سنسلہ میں رہے جہاں قریبی مسجد کے انتظامات بخوبی سنبھالتے رہے جب امیر اہل سنت سنتوں کی تبلیغ کے سنسلہ میں کولمبو میں گئے تو کولمبو کے لوگ امیر اہل سنت کے والد گرامی سے بہت متاثر تھے امیر اہل سنت کی ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماعات میں شرکت کرنے کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں لوگوں نے گناہوں سے توبہ کی شرابی نمازی بنے زانی نمازی بنے فیشن کے دلدادہ نوجوان سنتوں کے مبلغ بن گئے والدین کے نافرمان والدین کے تابع فرمان بن گئے بیوی بچوں کی حقوق نہ ادا کرنے والے دعوت اسلامی کے مدنی اور میٹے میٹے محول میں آکے اپنے بیوی بچوں کی حقوق ادا کرنا شروع کر دیئے دعوت اسلامی کے سنت وبرے محول میں آکے حرام اور نجائز کاروبار کرنے سے توبہ کر کے لوگوں نے حلال اور جائز کاروبار اپنا لیئے سر پر امامہ سنت کے مطابق سفید دباس اور سنت کے مطابق داڑی مبارک چہروں پر سجا لی فیشن کے دلدادہ خواتین نے توبہ کر کے پردے کا احتمام کیا گانوں کی بجائے ذکر اللہ اور درود و سلام کی صدائیں بلند ہونے لگیں فلموں دراموں کی شوقین کو مدنی مذاکرے کی طرف لگا دیا گالیاں اور بد زبانی کرنے والوں کو با اخلاق اور با کردار بنا دیا الحمدللہ محبت رسول اور اس کے رسول نوجوانوں کا اوڑنا اور بجھونا بنا دیا امیر اہل سنت کی تربیت اور دعوت اسلامی کے مدنی محول نے تبلیغ دین اور اسلام اور قرآن و سنت کے فروغ کے لیے نوجوانوں کا ذہن بنایا مسجدیں بنائیں مدرسے بنائیں دینی کتابیں چھاپیں لیبریریاں بنائیں دور حاضر کی ضرورت کے مطابق مدنی چینل دیا سوشل میڈیا پر قرآن و سنت کا کام کیا بچوں کی ذہنی تفریق اور اسلامی تربیت کے لیے سنتوں برے مدنی کارٹون دیئے زلزلہ اور سہلاب اور کسی بھی زمینی اور اسمانی آفت کی صورت میں لوگوں کی بلوز خدمت کی مریضوں کو کھانا کھلایا پوکھوں اور ناداروں کو کھانا کھلایا مریضوں کو عدویات فرہم کی خون یعنی بلیڈ ڈونیٹ کیا غریب اور نادار لوگوں کو سمانے ضرورت اور زندگی مہیا کیا دعوت اسلامی نے سینکڑوں ممالک میں قرآن و سنت کی تبلیغ کے لیے مساجد و مدارس و سینٹر بنائے تمام کاموں کا سہرہ سر پر سجانے کے باوجود اور کروڑوں آشکان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کی دھڑکن ہونے کے باوجود بھی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اتنی آجی کے آپ پیکر ہیں یہ آپ کے سچے مسلمان ہونے کی دلیل ہے مہتر خواتین و حضرات دعوت اسلامی کی مجلس شورا کا منظم ہونا اور مخلص ہونا اور اتنا کامیاب ہونا بحمد اللہ تعالی وبرسول کریم یہ بھی امیر اہل سنت بانیے دعوت اسلامی کی تربیت کا فیضان اور اثر ہے امیر اہل سنت نے اپنے مریدین کو چاہنے والوں کو ہمیشہ محبت پھیلانے اور امن قائم رکھنے کا درست دیا وطن پاکستان کی محبت میں حکومت پاکستان کے قوانین کی کبھی بھی خلاف ورزی نہیں کی بلا رنگ و نسل لوگوں کی خدمت کی مہدر خواتین و حضرات الحمدللہ یہ جو چند ایک چیزیں میں نے بیان کی ہیں یہ میری اپنی ذاتی طور پہ دعوت اسلامی سے دلچسپی اور دعوت اسلامی سے محبت کا مظہر ہے مہدرم خواتین و حضرات الحمدللہ دین کے علم کی تحصیل کی برکت سے مجھے بانی دعوت اسلامی امیر اہل سنت حضرت اللامہ مولانا الحاج محمد علیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کی زیارت اور آپ سے مسافحہ کرنے کا شرف بھی حاصل ہوا وہ اس طرح کہ ہم جامعہ نعمیہ میں زیر تعلیم تھے ایک مرتبہ کافی عرصہ پہلے کی بات ہے امیر اہل سنت آپ دار العلوم جامعہ نعمیہ لاہور آپ تشریف لائے اس وجہ سے ہمیں آپ دامت برکاتہم العالیہ کی زیارت اور آپ سے مسافحہ کرنے کا شرف بھی حاصل ہوا بہمدہ اللہ تعالی آج سے کم و بیش پچیس چھبیس سال پہلے لاہور کے اندر سوڑی وال کے اندر ہفتہ وار اجتماعات میں آپ کی مبارک اور بابرکت آواز سنت و برے واس کی صورت میں سننے کو ملتی تھی اور آپ کی زیارت سے بھی ہم فیض یاب ہوتے تھے محترم خواتین و حضرات میں اپنے یوٹیوب اسلامی چینل فاروقی سیالوی فاروقی سیالوی کی طرف سے امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت اللامہ مولانا ابو البلال محمد علیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کو دعوت اسلامی کے اس عظیم و شان چالیس سال کے سفر کے مکمل ہونے کے اوپر آپ کو دل کے تھاگ رہیوں سے مبارک بات پیش کرتے ہیں دعا گو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ امیر اہل سنت کی اور دعوت اسلامی کی ان تمام ترکاوشوں کو اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور بار بار ہمیں گمبد خزرہ کی زیارت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ پرانوار کی بار بار ہم سب کو باعدب حاضری نصیب فرمائے آمین سم آمین اللہ کرم ایسا کرے تجھے پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیرے دھوب مچی ہو تبلیغ دین کی نیے سے میری اس ویڈیو کو آپ زیادہ زیادہ شیئر فرمائیں میرے یوٹیوب اسلامی چینل کو سبسکرائب فرمائیں یوٹیوب پہ کمنٹس کریں لائک کریں اللہ بات آپ کو جزائے خیر دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ